معزز اساتح اکرام آپ حضرات کا بڑا اونچہ مقام ہے کہ آپ طلبہ اکرام کو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے یہ آجی سے ایک مدارش کرنا چاہتا ہے کہ کوشش کریں پوری کوشش کریں اپنے غصے پر قابو رکھیں اور یہ حضور کے مہمانوں کو نمارے ایک مدرک فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو دوہات دیئے ہیں یہ دعا کرنے کے لئے دیئے ہیں داجدار مدینہ کے مہمانوں کو مارنے کے لئے نہیں دیئے بہت سے اساتح ایزہ کہتے ہیں ہمارے استاز نے ہمیں مارا تھا نا اس لئے ہم مارتے ہیں تو میں ایک سوال یہ پوچھتا ہوں کہ استاز الاساتح ایزہ جو داجدار مدینہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی صحابہ اکرام کو مارا حضرت نصر رضی اللہ عنہ وہ نے جو دس سال خدمت کی تھی کیا کبھی حضرت انصر کو مارا کیا صحابہ صفحہ پر کسی صحابی کو مارا معزز اساتح ایزہ اکرام آپ کو اللہ کا واسطہ آپ کو اللہ کا واسطہ میں نے بیسیوں مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ میں بیسیوں مثال دے سکتا ہوں جو مارنے والے ہیں وہ سب پریشان ہیں اور ان پر حالات اتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں کسی پر ذاتی حالات کوئی بیماری کے حالات کسی پر بچوں کے حالات کسی پر صحر کے حالات اور کسی پر اپنی بیٹیوں کے حالات وہ اتنے پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ تو سنا ہوگا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا اور دوسرا وہ جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا ہمارے یہاں عجیب حال ہے کبھی گھر کا غصہ کلاس میں اتار دیتے ہیں باہر کا غصہ ہم کلاس میں لے کر نہ آئے روزانہ ہم نرم ہوتے ہیں ایک طالب علم پر غصہ آیا اب دوسرے بچے کو اس کے آتے ہی پہلی غلطی پر مارنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ روزانہ اس کی تین غلطی چلا رہے ہیں لیکن آج پہلے طالب علم پر غصہ آیا اب بچے سمجھ جاتے ہیں کہ پورا گھنٹہ استاز غصے میں رہیں گے آپ مفتیانے کرام سے پوچھیں کہ کیا ایک بچے کا غصہ دوسرے بچے پر اتار سکتے ہیں کہ جب دوسرا بچہ آیا تو اب نئے سیرے سے ہیں اس لئے میں آپ سے گدارش کرتا ہوں اور کیا تین لکڑی سے زیادہ مارنے کی اجازت ہے اور کیا ایسا مارنے کی اجازت ہے کہ جس سے شل پڑ جائے میں بہت آجیزانہ طور پہ آپ حضرات سے ریکویش کرتا ہوں اللہ کے واسطے آپ دل نہ دکھائے میں نے بیسیوں کو پریشان دیکھا تڑپتے ہوئے دیکھا حالتوں حالات کے ساتھ دیکھا ایک بہت بڑے بزرگ ابھی اساتیزہ اکرام سے فرما رہے تھے کہ میں نے جوانی میں مارا تھا آپ لوگ نہ مارو یہ بڑاپے میں آج بھی میں اس کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں جو میں نے حضور کے مہمانوں کو مارا تھا ہم تین چار استاد ایک بزرگ کے پاس گئے تھے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بچہ سات آٹھ گھنٹے اسکول ٹیوشن جاتا ہے ہستا ہوا مسکراتا ہوا جاتا ہے مدرسے میں مکتب میں ایک دیڑ گھنٹے کیلئے آتا ہے کیوں ٹینشن میں آتا ہے ہم نے الگ الگ مختلف جواب دیئے حضرت نے کہا نہیں بچے کو پتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گا وہاں عیسائی لوگ ہیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام والے اخلاق اپنائے ہوئے ہیں وہ مسکراتے ہوئے چہرے سے میرا استقبال کریں گے مجھے ماریں گے نہیں مجھے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیں گے اور اسے پتا ہے کہ یہاں جو استاز بیٹھے ہوئے ہیں یہ استاز نہیں بلکہ قصائی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ غصے میں ہوں گے یہ مجھے پر محبت کی نظر نہیں ڈالیں گے یہ مجھے غصے میں دیکھیں گے اور ان کی لکڑی بات کرے گی یاد رکھنا اگر ہماری لکڑی بات کرے گی تو پھر خدا کی لکڑی میں بھی آواز نہیں ہے اور اگر کوئی بغیر لکڑی کے نہ پڑا سکتا ہو یہ عاجز اسے مشورہ دینا چاہتا ہے کہ پڑا نہ چھوڑ دے کچھ اور کام کرے لیکن حضور کے مہمانوں کو مار نہ چھوڑ دے آپ کو اللہ کا واسطہ اگر دھائی سو بچے ہمارے پاس حافظ ہو گئے اور ایک اگر ہماری سختی کی وجہ سے چلا گیا اور اس نے قیامت کے دن ہمیں بکڑ لیا تو ہمارا معاملہ مشکل بھی ہو سکتا ہے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو اساتیدہ مارتے ہیں وہ استاز نہیں استاز کی جگہ غلطی سے قسائی بیٹھ چکا ہے اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن شروع میں الرحمن اگر یہ کہا ہوتا کہ القحار علم القرآن تو قرآن پڑھانے کا انداز کچھ اور ہوتا اور ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ بچے ہیں تو ہم ہیں اگر یہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو ہمیں کون پڑھانے کے لیے رکھتا ان کا احسان ہے آج تو لوگ عصری تعلیم میں مبتلا ہیں بہت سے بچے تو آئی نہیں رہے جو بیچارے آ رہے ہیں اگر ہم ان پہ بھی سختی کریں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے اس لیے معزز اساتذہ اکرام اللہ کے واسطے آپ برا نہ مانیں آپ کہیں گے کہ عدب کی وجہ سے مارنا تو وہ کب مارنا کتنی شرائط کے بعد مارنے کی اجازت ہے اور وہ بھی تین لکڑی اور وہ بھی ایسی حلکی پھلکی کہ اس سے نشان نہ پڑے اور ایک بچے کا غصہ دوسرے بچے پر نہ اتریں یہ سارے جو شرائط ہیں یہ مفتیان کرام سے معلوم کرنے چاہیے یہ دو ہاتھ اللہ نے دعا کرنے کے لیے دیئے ہیں حضور کے مہمانوں کو مارنے کے لیے نہیں دیئے جو بھی مار رہے میں نے ہر ایک کو پریشان دیکھا میں نے ہر ایک کو دڑپتے ہوئے دیکھا اس لیے ذرا اپنی زندگی پر گھور کریں اگر کوئی پریشانی بڑی نظر آتی ہے اللہ کے واسطے حضور کے مہمانوں کو مارنا چھوڑ دیں ان کا بڑا اوچھا مقام ہے ان کے ماباپ کی بہت زیادہ قربانی ہے یہ عجیز آپ کو درد دل کے ساتھ کہتا ہے اپنا سگا بیٹا سمجھ کر انہیں پڑھائے محبتوں کے ساتھ پڑھائے اور اللہ کے واسطے انہیں نہ مارے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو تمام اساتح اکرام کو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور میں اساتح اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عجیز کا پیغام آپ کو ملے تو آپ اسے آگے بھی شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور حضور علیہ السلام کے مہمانوں پر رحم کرنے کی محبت سے انہیں پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ایک بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جو استاذ مارتا ہے گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں آپ سے ہار چکا ہوں اب میں آپ کو سمجھا کے نہیں پڑھا سکتا میں آپ سے آجیز آ چکا ہوں خدا کے واسطے اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے